اسلام علیکم ویلکم بیکٹو میر چینل ویورز بابا وانگا جو کہ اپنی پریڈکشنز کے لیے کافی مشہور ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کسی بھی انٹرودکشن کی ضرورت ہے لیکن جو لوگ نہیں جانتے ان کو بتاتی چلوں کہ ان کا ریال لین ونجیلا تھا جو کہ بعد میں وانگا پر گیا بلگاریا میں پیدا ہونے والی یہ نابینا ہاتھون جن کی زندگی میں بہت سے واقعات ایسے بھی ہوئے کہ لوگوں کا ان پر اعتماد مزید بڑھتا چلا گیا جیسے کہ وقت سے پہلے ان کی پیدائش اس وقت ان کا بچنا بہت مشکل کہا جا رہا تھا لیکن یہ پھر بھی بچ گئی اس کے بعد بارہ سال کی عمر میں یہ ایک ہوائی دفان کی زد میں آ کر کہیں گھوم ہو گئیں اور کہیں دنوں بعد جب ملیں تو ان کی آنکھوں میں مٹی بھر جانے کی وجہ سے ان کی بینائی ہتم ہو چکی تھی نائنٹین ٹھٹی نائن میں وانگا کو فیپروں کی بیماری ہوئی اور ڈاکٹرز نے اسے لا علاج بتا دیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ یہ بہت جلد مر جائے گی لیکن وہ جلد ہی صحتیاب ہونے لگی اور اس کے بعد ہی انہیں اپنے اندر ایک گیر معمولی صلاحیت کا اندازہ ہوا اور انہوں نے پیشنگوئیاں شروع کر دی لگوں کے پاس آتے اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے بابا وانگا نے آنے والے تین ہزار سال تک کی پیشنگوئیاں کی ہیں جن میں سے کچھ سچ بھی ثابت ہو چکی ہیں لیکن ان میں سے کچھ غلط بھی ثابت ہوئی ہیں ان پیشنگوئیوں کے بارے میں بھی میں آپ سے بات کروں گی لیکن دوہزار بیس کے بارے میں انہوں نے کیا پریڈکشنز کی ہیں پہلے وہ جان لیتے ہیں تو بلگاریے سے تعلق رکھنے والی یہ مشہور بزرگ جو کہ نجومی کہا جاتا ہے بابا وانگا کی متعدد پیشنگوئیاں بے شک دروس ثابت ہوئی ہیں جن میں برطانیہ کا یورپی یونین سے علید کی احتیار کر لینا نائن الیمن کا واقعہ اور دیگر شامل ہیں تو سال دوہزار بیس کے حوالے سے نجومی ہاتون کی ایک اور بڑی پیشنگوئی جو شاید سچ ہوتی دکھائی دے رہی ہے ڈیلی سٹار کے مطابق بابا وانگا نے چند سالوں قبل دعویٰ کیا تھا کہ دوہزار بیس میں یورپ شدید معاشی بہران کی لپیٹ میں آئے گا اور اس کا وجود ہاتھ میں کے قریب پہنچ جائے گا کرونا وائرس کے باعث پیدا ہونے والی معاشی صورتحال کے تناظر میں بابا وانگا کی پیشنگوئی پر نظر ٹالی جائے تو ان کی پیشنگوئی بلکل درست ثابت ہو رہی ہے ریپورٹ کے مطابق معاشی مہرین، فرانس، شرمنی، اٹلی اور دیگر یورپی ممالک میں شدید معاشی بہران کا اشارہ دیا جا رہا ہے اپنی اس پیشنگوئی میں بابا وانگا نے کہا تھا کہ روہ سال دوہزار بیس میں یورپ کو معاشی بہران کے ساتھ متعدد دے کر بڑے مسائل کا سامنا ہوگا یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ برازم کی زمین بیکار ہو جائے گی اور لگ بھگ ہر طرح کی زندگی یہاں آتم ہو جائے گی بابا وانگا نے اب تک جو پریڈکشنز کی ہیں اس کے مطابق دوہزار بیس سے لے کے دوہزار دئیس تک کے سال ایسے ہوں گے جس میں زمین کے مرار میں کافی حیرت انگیز تبدیلی ہوگی اور اس کی حرارت میں کافی حد تک اضافہ ہو جائے گا اس کے بعد دوہزار پچیس سے لے کے دوہزار اٹھائیس تک یورپ میں انسانی عبادی نہ ہونے کے برابر ہوگی یورپ میں ایسے علاقے بہت کم ملیں گے جہاں لوگ عباد ہوں گے دوہزار تیس سے دوہزار پینتیس میں برف پگھلنے لگے گی سمندر کی سطح میں ہترناک حد تک اضافہ ہو جائے گا اس کے بعد دوہزار چیالیس سے لے کے دوہزار ستر تک امیر کسی مسلمان ملک کے حلاف ایک نیا قسم کا ہاتھیار استعمال کرے گا جس کی وجہ سے وہاں درجہ حرارت تیزی سے گرنے لگے گا دوہزار نوے سے لے کے پچیس سے ستر کے درمیان کا زمانہ ایسا ہوگا جس میں انسان ایک مصنوعی سورج بنا لے گا اور اس طرح رات کو ہتم کیا جا سکے گا اور انسان روبوٹ کی طرح کام کرے گا اور زمین سے نقل کر کر کسی اور سیارہ پر عباد ہونے کی کوشش کرے گا اکیس سو ستر میں سیارہ مریش پر موجود عبادی ایٹمی طاقت بن جائے گی اور وہ دنیا سے آزادی کا مطالبہ کرے گی بائیس سو چھبیس میں سورج تھنڈا پڑنے لگے گا اور اسے مصنوعی طور پر جلانے کی کوشش کی جائے گی لیکن یہ کوشش کامیاب نہیں ہوگی اس کے بعد تیس سو اکتالی سے سنتی سو پانچ میں بابا وانگا کے مطابق حالا سے کوئی خوفناک چیز زمین کی طرف تیزی سے بڑھے گی جس سے زمین کے تباہ ہونے کا حطرہ ہوگا لیکن وہ حطرہ این وقت پر ٹل جائے گا سنتی سو ستانوے میں بابا وانگا کے مطابق اس زمین پر انسان کا آخری سال ہوگا کیونکہ تیس سو ستانوے میں یہ زمین تباہ ہو جائے گی اور انسان کسی اور سیارے کی طرف حجرت کر جائے گا اور اس سیارے پر بھی انسان اپنے وسائل کے لیے جنگ کرے گا اور پانچ ہزار انہتر مطلب فائف تاؤزن سمنٹین نائن بابا وانگا کے مطابق یہ کائنات کا حاتمہ کا سال ہوگا بابا وانگا کے مطابق آج سے تین ہزار سال بعد اس کائنات کا حاتمہ ہو جائے گا اور انشاءاللہ یہ پیشنگوئی بھی غلط ہی ثابت ہوگی کیونکہ اللہ کے سیوہ یہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کائنات کا حاتمہ کب اور کیسے ہوگا اس سے پہلے بھی ان کی بہت سی پیشنگوئیاں غلط ثابت ہو چکی ہیں اب ان پر بھی بات کر لیتے ہیں ہم زیادہ دور نہیں جاتے بس دوہزار انیس کے لیے کی گئی ان کی پیشنگوئیوں کی بات کر لیتے ہیں دوہزار انیس میں ان کے مطابق ایشیا میں سمندری طفان آئے گا اور پاکستان کے لیے ان کی یہ پیشنگوئی تھی کہ دوہزار انیس میں ایک سمندری طفان آئے گا جس سے کئی ایشائی ممالک کے علاقے ہتم ہو جائیں گے ان ممالک میں پاکستان، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، انڈیا، جاپان، سری لنکا اور تھائی لینڈ جیسے ممالک شامل تھے اور دوہزار انیس ہتم ہو چکا ہے لیکن کوئی سنامی یا سمندری طفان نہیں آیا الحمدللہ دوہزار دس سے دوہزار چودہ میں تیسی جنگی عظیم کی پیشنگوئی بھی غلط ثابت ہو چکی ہے بابا مانگا کی پیشنگوئی کے مطابق تیسی جنگی عظیم دوہزار دس سے دوہزار چودہ کے درمیان ہونی تھی اور جو ایٹمی ہٹیار بنائے گئے تھے وہ اس میں استعمال ہونے تھے لیکن دوہزار بیش شروع ہو چکا ہے لیکن الحمدللہ یہ پیشنگوئی بھی غلط ثابت ہو چکی ہے لیکن ہاں آج کل جو ہر جگہ فتنہ و فساد پھیلا ہوا ہے کل صحیح ثابت ہو رہی ہے امریکہ کا چوتالیسما صدر جی ہاں امریکہ کا آخری صدر چوتالیسما صدر ہوگا بابا مانگا کے یہ بھی پیشنگوئی تھی چوتالیسما صدر کے بعد خراب معاشر حالات کی وجہ سے امریکہ کی لیاستیں آپس میں لر پڑیں گی اور کوئی اور صدر نہیں آئے گا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کا چوتالیسما صدر کون تھا براک اوباما لیکن اس کے بعد پنتالیسما صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی آ چکا ہے اور اب نئے الیکشن میں چھالیسما صدر بھی آنے والا ہے یہ ان کی یہ پیشنگوئی بھی ثابت ہو چکی ہے غلط اور اس کے بعد روس کے صدر پر حملے کی پیشنگوئی بھی بابا مانگا نہیں کی تھی اور بڑی طرح غلط ثابت ہو چکی ہے جبکہ بابا مانگا پر یقین رکھنے والے اس پیشنگوئی پر مکمل یقین رکھتے تھے لیکن یہ بھی غلط ثابت ہو چکی ہے البتہ ان پر حملے بہت بار ہو چکے ہیں 2019 میں ایک شہاب ساکھے بروس سے ٹکرا جائے گا اور روس میں تباہی مت جائے گی اور اس کے بہت سے علاقے تباہ ہو جائیں گے وہ بھی غلط ثابت ہو چکی ہے ویورز اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم مسلمان ان فضول کی باتوں پر ناقابل حد تک یقین کرنے لگے ہیں آج سوشل میڈیا پر بابا وانگا کے نام سے پیشن گوئیاں بتائی جا رہی ہیں جو کہ کافی حد تک غلط بھی ثابت ہوئی ہیں اور جو سچ ثابت ہوئی وہ محض ایک اتباق بھی ہو سکتا ہے لیکن ہمارے پاس قرآن اور حدیث مجود ہیں جس میں گزرے ہوئے اور آنے والے سال کے لیے ہماری بہترین رہنمائی کی گئی ہے لیکن ہاں جو نیمت شاہ علی اللہ کی پریڈکشن ہے جو اب تک سچ ثابت ہوئی ہیں اس میں سے کوئی بھی ایک پریڈکشن میرا حیال نہیں کی کوئی غلط ثابت ہو بلکل اسلامی تعلیمات پر اور احادیث کے مطابق بنائی گئی ہیں ان کو ہر کوئی ماننے سے انکار کیوں کر رہا ہے جیسے امام مہندی کا ظہور دجال کا فتنہ جوج یا موجوج اور حضرت عیسیٰ کا دوبارہ آنا اور پھر غزوہ ہند شروع ہونا تیسی جنگ عظیم کی بات تو ہر کوئی کرتا ہے لیکن غزوہ ہند جس کا ذکر احادیث میں بھی ہے نعمت شاہ والی اللہ کی پریڈکشن میں بھی اور اس کے بعد اوریا جا مقبول بہت بار احادیث کا حوالہ دیکھ کر اس پر بات کر چکے ہیں ہم کس طرح جا رہے ہیں سوچے گا ضرور مجھے دیجئے گئے اجازت اور اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور میرے چانل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پیس کرنا مات بھولئے ملوں گی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ